اپیل کی اشوگ گہلوت نے کہا کہ بیسلا جی خود کر رہے ہیں لوگوں سے شانتی کی اپیل سادھی گہلوت نے بھاجپا پر ایک بار پھر نشانہ سادھا ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر یہاں تک پہنچ گئی ہے بھاجپا یہ کہنا ہے مکہ منتری اشوگ گہلوت کا ہمارے ہاتھ میں تھا کہ ہم نے کر دیا پانچ پہنٹ کی مانگے ہو تو ہم نے پوری کر دی مطلقہ ہی چکار یہ تک اس کے سامنے کی ہے ہم چھاہیں گے راتو کھان ٹھانت ہی تکلیف ہو رہے ہیں تکلیف کو بھی بیتلا جی کو ان کے ساتھ کو دیکھنا چاہیے درنا دینے کیا فائدہ پتہ دیتا ہے تو میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ درنا سے اٹھو سرکار دیوارتہ کرو سرکار کے اس طرح پر جو بھی ہوگا سمبھاؤ میں یہ مشواہ دیلاتا ہوں کمی نہیں ہے گرچر سماج کا اندولن آج چوتھے دن بھی جاری ریلوے ٹریک پر ابھی بھی اندولنکاری جمع ہے دنچر رہا کے بات کرتے ہیں سبہ کاری چھے بجے سہی رسوئی کھل جاتی ہے چائے اور دودھ اور پھر بنتا ہے یہاں پر ناشتہ اور سب اندولنکاریوں کو دودھ اور ناشتہ کرایا جاتا ہے ادھر بھیواری اور دلے تک کے لوگ اندولنکاریوں کو گرم کپڑے اپلپد کرا رہے ہیں چوتھا دن ہے آج ملارنا میں ٹریک پر گرچر جمع ہوئے ہیں لیکن اگر سوبر سے دن چاہ رہا کی بات کی جائے سوبر چھے بجے سے اٹھ کر چائے پانی کی شروعات ہوئی آتی ہے ناشتہ ہوتا ہے اور جو بھی آسپاس کے لوگ ہیں وہ گرم کپڑے اور اس سب میں مدد بھی کر رہے ہیں اور یہ چار اہم تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں گرچر آرچان اندولنکاری آج چوتھا دن ہے لیکن کس طرح سے دھرنے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تصویر دیکھیں چار تصویروں کے مادیم سے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آخر کس طرح ایسے ٹریک پر چوبیس چوبیس گھنٹے بیتا رہے ہیں یہ گرچر لگاتار چوتھا دن آج ہو چکا ہے کہیں ناچ گا کر لوگ گیت گا کر مہیلاو کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے لکڑیاں ہیں مہیلاو کے ہاتھ میں اور یہاں پر بھی ٹریک پر بھی چولا چوکا مہیلایں سمال لیتی جس طرح سے شروعات ہی ہوتی ہے دودھ چائل سے ناشتہ بنا کر انہیں کھلانا اور ٹریک پر کس طرح آندولنکاری جمع ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینٹ بھی ٹریک پر ہی لگا کر رکھا گیا ہے اور چلیے سیدھے رکھ کرتے ہیں گرچر آندولن جس طرح سے جاری ملانہ کا رکھ کرتے ہیں موجود ہے وہاں پر ہمارے سہیوگی لکشمند راکھا اب ان سے بات کرتے ہیں لکشمند ایک اچھی بات کہیں گے اس آندولن کو لے کر بات کرنی چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو برف جم گئی تھی کہیں نہ کہیں سرکار اور گوجر آرکشن کاریوں کے بیچ وہ پگلنے لگی ہے اور یہ جو تصویروں کی جن کی آپ بات کر رہے تھے اس سے طور پر یہ بھلے ہی میڈیا ٹرائل ہے لیکن سچ یہی ہے کہ سبح جو ہے ہم دیکھا کڑاکے کی تھنڈ میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور دوپہر ہوتی ہے تو دھوپ کے بیچ بیٹھتے ہیں تینٹ ٹریک پر تینٹ لگ جانا مجھے لگتا کوئی بہت اچھی تصویریں انہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ہاں یہ اپنے طریقے سے آندولن کر رہے ہیں تھنڈ میں رات کو جمع ہیں صبح جمع ہیں بجرگ ہیں یوہ ہیں تمام ورک کے لوگ اس آندولن میں جو ہیں اپنے اپنے طریقے سے بھاگے داری کر رہے ہیں اور دیکھئے یہ جو بجرگ ہیں ان میں سے بہت مجھے نہیں لگتا اس پورے آرکشن کے مسئلے کو سمجھتے بھی ہوں گے لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان کے اگلی پیڈیو کچھ فائدہ ہوگا ہمارے ساتھ ایک یوہ ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں سب کیا آپ کو نہیں لگتا آپ یوٹ ہیں کہ اب اس آندولن میں باتچیت گنجائز بنی ہے باتچیت ہونی چاہیے نہیں ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن وہ بات کرنے کے لیے آئے تو صحیح بات کرنے اپنا ایجنڈا لے کے تو آئیں ڈرافٹ کر کے تو لے کہا ہے ہمیں اپنا حق چاہیے جو ہے پانچ پرسنٹ آرکشن وہ لے کر تو آئیں وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ان کی نیت میں کھوٹے اگر ان کی نیت اچھی ہوتی تو وہ لے کے آتے کچھ پوجیٹیو طریقے سکرات مکسوچ کے ساتھ آئی نہیں رہے کچھ لے کر ہی نہیں آئے تو بات کس پہ کریں یہ جو کنل بیسلا چونکہ ساندولن کے اگواں ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پانچ پرسنٹ آرکشن لیکن میں آپ کو بتا دوں گوجر آرکشن 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 دو ہزار چھے سے شروع ہوا تھا اور لگاتار بارہ تیرے سالوں میں لگاتار جو ہیں ٹریک پر اس طرح جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو یہ اتر آتے ہیں ٹریک روکا جاتا ہے اپنی لڑائی لڑتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بار ہم پوری اپنی طرف سے کوئی ایسیسٹ نہیں بننے دے رہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سویتا پچھلی بار جو ہے بہت ساری موتیں ہوئی تھی تقریباً چہتر کا دعویٰ گوجر سماج کرتا ہے چہتر لوگوں کی موت ہوئی اب تک کیاندولن میں تو اس بار کنل بیسلا بھی بار بار یہ اپنی کر رہے ہیں بلکل لکشمن پرانی تصویریں بھی دیکھئے اور اس لیے جب گوجر